السلام علیکم نوزرین امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے چلیے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ گیان چند یعنی پروفیسر ڈاکٹر گیان چند جائن ڈاکٹر گیان چند جائن جو یہ ماہر لسانیات ہے یہ اہم محقق ہے پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکہ بستا ہے اُرطو عدب کی دنیا میں ان کا ایک دھوم ہے ان کے اپنی ایک پہچان ہے انہوں نے لسانیات پہ کام کیا انہوں نے غالبیات پہ کام کیا یعنی غالب جو ہے ان کا خاص موضوع جو ہے تحقیق غالب اور تحقیق اقبال دہا ہے انہوں نے غالب کے جو منصوب کلام جو تھے جو کلام تھے یا علمہ اقبال کے جو کلام تھے انہوں نے ایک ہٹا کیا ان کی تحقیق کی ایک محقق کا کام ہوتا ہے کہ سچ کی تراش کرنا پوجھ کرنا اور پھر اس کو ترکیق دے کر کے اس کو لکھنا یہ محقق کا کام ہوتا ہے تو گیاں ڈاکٹر گیاں چند جن کو ماہرے غالبیات کے نام سے بھی چہنا جاتا تھا ان کی پیدائش 1923 ویجنور میں ہوتی ہے اور ان کی وفاق 2007 کے فورنیا شہر یعنی امریکہ میں ہوتا ہے چلیے ہم ان کی تصانیف پر غور کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے کون کون سے اہم کارنامے ہیں دیکھئے ایک آدمی اگر ایک کتاب لکھتا ہے تو وہی اس کے لئے بہت بڑا فن ہوتا ہے دیکھئے یہاں تو ڈاکٹر گیاں چند جن کا کہنا ہی کیا ہے گیاں چند جن کا کہنا ہی کیا ہے دیکھئے ان کا سب سے بڑا کام یعنی تحقیق کا فن تحقیق کا فن کہ ایک آدمی کو کس طریقے سے تحقیق کرنی چاہیے تحقیق کے اصول اور طریقہ ایک آنے کیا ہونی چاہیے دیکھئے میں لے کر آیا ہوں تحقیق کا فن یہ تحقیق کا فن یہ گیاں چند جن کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے تحقیق کس طریقے کرنا اس کا اصول اور طریقہ ایک آنے کیا ہونی چاہیے اسی کتاب سے میں نے اصول تحقیق اور طریقہ ایک آنے کیا ہوں تو اس کے اندر تحقیق کی مقالہ موضوع خواہ کا مواد کی فرامی اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تو تحقیق کس طریقے کرنی چاہیے اس کا فن کیا ہونی چاہیے تو اس میں یہ باتیں بتائی گئے ہیں یہ تو صرف ایک آپ موٹی کتاب دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے کئی موٹی کتاب ہیں ڈاکٹر گیان چند جن لکھ دی یہ لوگ اپنی زندگی کو لکھنے پڑھنے میں اور تحقیق کرنے میں اپنی زندگی کو یہ گزار دی دوسرا ان کا یہ بڑا کارنامہ وہ تاریخِ عدب اردو تاریخِ عدب اردو یعنی اردو کی ابتداء کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی وہ کیسے پروان چڑھی کہاں کہاں شمار میں جنوب میں اور جو ہے اردو کے سلسلے سے کون کس نے کون کون سا تاہم انجام دیا یہ سارے چیزیں جل کے اواز دوم، سوم، چہار، پنجن یعنی پانچ جل میں تاریخِ عدب اردو انہوں نے کیا سوچی اتنا بڑا کام انہوں نے کیا اس کے بعد یہ جو ہے آپ دیکھئے مقدمیں اور تفسریں ان پر بھی انہوں نے روشن ڈالی اس طرح کے خوج ایک کتاب تصنیف کی اس طرح کے اردو مثلہ بھی شمالی ہند میں جل اواز دوم یعنی ڈیلک کا جو مقالہ انہوں نے لکھا تھا پی ایش ڈی کے بعد پی ایش ڈی کے بعد ڈیلک جو ہے لوگ حاصل کرتے ہیں تو یہ ان کا جو مقالہ لکھا تھا وہ یہ ہے جل اواز دوم میں اردو مثلہ شمالی ہند میں کس طرح مروان چاہی انہوں نے مفسد اس پر تفسیر تفسیری روشن ڈالی اس طرح سے ان کی ایک مشہور کتاب اردو کی نسری داستان ہے عدبی اصناف یعنی شیر اور نسر کونکون سے اس کی سنق ہے پھر شیر میں کونکون سے سنق ہے ہیٹی نہیں نظم ہے غزر ہے غبائی ہے قصیدہ ہے نسر میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو نسری جو شیری نہ ہو اس پر مفسد انہوں نے مفتگو کی ہے اس طریقے ابتدائی کلام اقبال میں نے کہا کہ ان کا خاص وضوع تحقیق اقبال اللہ اقبال کی متعاید جو ہے ان کے شنواتی ابتدائی کلام کیا کیا تھے اس کے اندر وہ ساری بحثیں انہوں نے کیے ابتدائی کلام اقبال پرق اور پہچاند دیکھئے میں نے کہا کہ اس کا خاص موضوع تحقیق اقبال روموز اقبال میں غالب کہ حالات و افکار کو انہوں نے بیان کیا ہے اس طریقے تفسیر اقبال یہ یو جی سینٹ میں پوچھا ہوا ہے دو ہدا انیس میں تفسیر اقبال جو ہے ان کی لکھی ہوئی ہے تو غالب کے اوپر ڈاکٹر گیان چنجین نے مفصل لوسن ڈالی ہے غالب کی زندگی کے بارے میں غالب کی تفسیر تفسیر اقبال غالب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے عام لسانیات لسانیات یعنی زمان کے سلسلے سے لسانیات کے مسائل اور شاہ ان کی کونکون سی لسانیات کی قسم تفسیری گفتگو لسانیات کو سمجھانے کی انہوں نے کوشش کیا ہے اس طریقے سے گیان چنگ کی کتاب شخصیات اور تاثرات ہے اردو کا اپنا عروض حلم عروض اس پر بھی ہمارا ویڈیو بنا ہوا آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کچھے بھول ایک بھاشا دو دکھاوٹ دو عدد اس طریقے سے لسانی رشتے ان کی کتاب ہے اوپندرنات اشک ان کی تصنیف ہے قاضی عبدالوجود بحثیت مرتب مدن قاضی عبدالوجود پہ انہوں نے تصنیف مستقوب کیا ہے غالب شناس مالک رام غالب مطال جی انہوں نے قاتل کیا ہے اس طریقے اردو نصر کی داستانیں ہیں یہاں پہ ہے اردو نصر کی داستانیں ہیں اس طریقے سے حقائق ایک کتاب ہے فکتر جیسی ہے تحریریں نسانی پتائی یہ ڈاکٹر گیان چنگ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اہم تصانیف ہیں کم سے کم ادنا درجہ تو یہ بنتا ہے کہ ہم ان کتابوں کا نام یاد رکھیں اور یہ کینگی لکھی ہوئی کتاب ہے جیسا کہ 2019 میں ایمی جی سینیٹ کے سوال میں تفسیر اغالی پھنکی لکھی لکھی لیا ہے یہ پوچھا گیا تھا اس طریقے کوئی بھی پوچھ دے گا تحریر کا فنکن کلی کا تاریخ عبدالوجود اس طریقے سے بڑا کام پہچان کچھ بھی کوئی بھی اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے اس لئے یہ جو کتابیں موٹی موٹی کم سے کم کتاب پر نام تو ہمارے ذہر میں یاد ہونا ہی چاہیے تو کیسا لگا آج کا ہمارا ویڈیو آپ ضرور ہمارے کومنٹس باکس میں لکھ کر بتائیں گے اور اگر اچھا لگے تو لائک کی دیئے سبسکرائب کی دیئے اور اپنے دوستوں کے گروب میں ان کو شیئر کرنا تو اپنے پاری شوقتری کو اجازت دیجئے آسلام رابط موسیقی